السلام علیکم پاکستانیوں آج عمران خان نے عمر ایوب کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر دیا ہے ابھی کچھ دن پہلے عمر ایوب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم چار سے پانچ دن کے اندر اندر اپنے امیدوار مکمل کر لیں گے اور ہم اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے ہم کے پی کے میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے پنجاب میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے اور خیبر پختون خواب میں بھی اپنی حکومت بنائیں گے اور وفاق میں بھی لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے مطابق وفاق میں تو حکومت بن سکتی ہے کے پی کے میں حکومت بن سکتی ہے لیکن پنجاب میں لوگ بکنا شروع ہو گئے ہیں ایسے لوگ بکنا شروع ہو گئے ہیں جنہوں نے ریلیوں میں یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی جان عمران خان پر نچھاور کر دیں گے ہم اپنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں ہم اپنے مدینے کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم عمران خان کو دھوکھا نہیں دیں گے حالانکہ وہی لوگ اب بکنا شروع ہو گئے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اس وقت پاکستان میں صرف وہی لیڈر رہ سکتا ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی سیاست ختم کرتے جا رہے ہیں جب عمران خان سے آج یہ پوچھا گیا کہ آپ کو صدر کی طرف سے معافی دی جا سکتی ہے تو عمران خان نے کہا میرے اوپر جتنے بھی کیسز بنے ہیں وہ چونکہ سب جھوٹے ہیں اس میں سے ایک بھی سچا کیس نہیں ہے تو میں صدارتی معافی کیوں لوں یعنی دوسرے الفاظ میں عمران خان نے صدارتی معافی لینے سے بھی انکار کر دیا ہے پنجاب میں مکمل طور پر منڈی لگ چکی ہے لوگوں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے لیکن لوگ جو عوام ہے ان کی طرف سے شدید رمضرمل آ رہا ہے اور حماد اظہر نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب چھوٹے سے کال نوٹس پر اچانک ہم اعلان کریں گے کہ پورے پاکستان میں جو ہمارا چوری شدہ منڈیٹ ہے وہ ہم نے واپس لینا ہے کسی وقت بھی شارٹ نوٹس پر احتجاج کی کال دی جا سکتی ہے لیکن آپ دیکھیں اگر پنجاب کی حالت دیکھیں تو ہمارے جو پنجاب میں لیڈرز ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو ایک سیٹ کے لیے صدام کتنا لڑ رہا ہے اس نے وہاں پہ دھرنا دے دیا ہے اس نے پورے سبی کو بند کر دیا ہے بلوچستان کو بالکل جیم کر دیا ہے اس کے پاس گورنمنٹ کے ادارے پولیس اور الیکشن کمیشن والے بھی پہنچ چکے ہیں وہ اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں وہ کھل کے بول رہا ہے کہ ہمارے جو ووٹس ہیں ان کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور تبدیل کرنے والا کوئی اور نہیں ہے وہ پاکستان کے ایجنسیوں کے کھلے الفاظ میں نام لے رہا ہے تو اس وجہ سے اگر وہ ایک سیٹ کے لیے اتنا لڑ رہا ہے تو پنجاب والے کیوں نہیں جاگ رہے پنجاب کی لیڈرشپ کیوں ڈری ہوئی ہے بھائی اگر نو مئی کر دیا ہے جیسے کہ شیر افضل مروت نے کل کہا کہ اگر یہ نو مئی کرتے ہیں دوبارہ کرتے ہیں یا دس بارہ کرتے ہیں یعنی دس بارہ بار بھی اگر یہ نو مئی والا ڈراما کر لیں ہم نے خاموش نہیں بیٹھنا دیکھو آپ کو اپنا حق چھیننا پڑے گا اگر آپ اپنا حق نہیں چھینتے تو یقین مانے جو منڈی لگی ہوئی ہے جو آج کے دور کی ہندہ ہے جو پچیس کروڑ یعنی ٹوٹل پنجاب میں اس وقت بارہ کروڑ عوام ہے بارہ کروڑ عوام کا منڈیٹ کلیجہ چبانے والی ہندہ جو ہے وہ لے کر یعنی چوری کر کے اس سے اپنی حکومت بنانے کے خواب دیکھ رہی ہے کہ میں پہلی فیمیل وزیراعلا بنوں گی پنجاب کی حالانکہ اس کا کسی طریقے سے کوئی حق نہیں بنتا پیپلز پارٹی نے بھی اپنا دوہرہ میار دکھانا شروع کر دیا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اپوزیشن میں لیکن ہم ووٹ دیں گے وزیراعظم کا کس کو؟ شہباز شریف کو یہ کنفرم بات ہے کہ زرداری کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جا سکے اس کو اسٹیبلشمنٹ جو کہے گی اس کو وہی کرنا پڑے گا کے پی کے میں بھی ایک ایک سیٹ کے لیے ہمارے لیڈرز لڑ رہے ہیں لیکن یقین مانے ہمیں دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پنجاب میں ہماری لیڈرشپ مکمل طور پر سوئی ہوئی ہے کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے لوگ بکھتے جا رہے ہیں ایک وقت آئے گا کہ ہمارا شاید کوئی بھی ایم پی اے وہاں پر نہ رہے تو کیا فائدہ ہوگا اس لیے پنجاب کی عوام کو بھی جاگنا پڑے گا اور پنجاب کی لیڈرشپ کی بھی جاگنا پڑے گا لیکن پہلی ذمہ داری بنتی ہے پنجاب کی لیڈرشپ کی ٹھیک ہے ابھی تک پنجاب میں کوئی ایم اے نہیں بکا لیکن اگر ایم پی اے بک رہے ہیں تو ایم اے بھی بک جائیں گے تو اس لیے ان کی رکھوالی کرنا ان کو سپورٹ کرنا ان کو ایک محفوظ مقام دینا یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہے ان کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ ذمہ داری فوراں نبھانی چاہیے شکریہ